دیکھئے بے کتاب پر آگے گزشتہ سبق میں آپ نے افعال مدہ و زم کے بارے میں پڑا تھا صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا تھا کہ افعال مدہ و زم چار ہیں دو مدہ کے لئے ہیں اور دو زم کے لئے مدہ کے لئے نعمہ اور حبادہ اور زم کے لئے بئسہ اور ساہہ اور میں نے بتلایا تھا کہ ان افعال کا باقی افعال سے فرق یہ ہے کہ باقی افعال میں فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے فیل بنتا ہے مسند اور فاعل بنتا ہے مسندیلے لیکن یہ جو افعال مدہ و زم ہیں یہاں فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے ایک اور مرفوع اسم بھی چاہیے اور اس کو افعال مدہ کے اندر وہ جو آگے مرفوع آتا ہے اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں اور افعالِ ذم کے اندر وہ جو آگے مرفوع آتا ہے اس کو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں مخصوص بالمدہ یعنی وہ شخص یا وہ ذات جس کی مدہ کی جا رہی ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے اور مخصوص بالمدہ کا مانا ہے وہ ذات یا وہ شخص جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے جس کی مضمت بیان کی جا رہی ہے تو ان افعال میں ایک فاعل آئے گا اور پھر آگے ایک مرفوع اسم بھی آئے گا تو یہ اس اعتبار سے باقی افعال سے مختلف ہیں بھئی تو دو افعال مدہ کے ہیں نعمہ اور حبادہ اور دو افعال مضمت کے ہیں بئسہ اور ساہ ان چار میں سے پھر تین جو ہیں یعنی حبادہ کے علاوہ باقی تین یعنی نعمہ بئسہ اور ساہ ان کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ ان کے بعد جو ان کا فاعل آئے گا یا وہ معرف باللام ہونا چاہیے یعنی اس پر الفلام داخل ہو جیسے نعم الرجل زیدن تو نعمہ کا فاعل کیا آیا الرجل معرف باللام اور زیدن کیا ہے مخصوص بالمدہ تو ان افعال تین افعال جو ہیں ان کے اندر شرط یہ ہے ان کے استعمال کی کہ آگے جو ان کا فاعل آئے وہ معرف باللام ہونا چاہیے یا معرف باللام کی طرف وہ مضاف ہونا چاہیے جیسے نعمہ غلام الرجل زیدن غلام خود تو معرف باللام نہیں جو فاعل بن رہا ہے لیکن آگے یہ مضاف ہو رہا ہے معرف باللام کی طرف یعنی اس لفظ کی طرف جس پر الفلام داخل ہے پہلی شرط کیا یعنی ان کا فاعل کیا ہونا چاہیے معرف باللام یا مضاف ہو کس کی طرف معرف باللام کی طرف یا تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا فاعل ایک مبہم ضمیر آئے جو انہی کے اندر چھپی ہوئی ہو اور آگے نکرہ منصوبہ اس کی تمیز لائی جائے تیسرا طریقہ کیا ہے کہ فاعل آگے اس میں ظاہر نہ آئے بلکہ انہی کے اندر ایک ضمیر ہو مستطر وہ فاعل بنے اور وہ ضمیر چونکہ مبہم ہے اس میں ابحام ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا پورا کہ اسے کیا مراد ہے تو آگے اس کی تمیز لائی جائے گی اور تمیز آپ جانتے ہیں کہ منصوب ہوتی ہے اور ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے جیسے نعمہ رجلن زیدن نعمہ رجلن زیدن نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ممیز اور آگے رجلن اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا کس کے لئے؟ نعمہ کے لئے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن جو مؤخر ہے وہ ہے مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ طریقہ ہے اور یہی طریقہ بیعصہ اور ساعہ کے اندر بھی ہے اور ترکیب بھی میں نے ذکر کی تھی نعمہ رجل زیدن کیسے ترکیب کریں گے؟ نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظن مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ انشائیہ مدہ کے لیے ہیں بھئی کس کے لیے؟ نعمہ رجل زیدن کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ترجمہ ہوگا زید اچھا آدمی ہے نعمہ رجل زیدن زید اچھا آدمی ہے لیکن یہ خبر نہیں ہے اگر خبر ہوتی تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا تھا لیکن یہاں انشائیہ مدہ ہے تعریف کی جا رہی ہے یعنی تعریف کو وجود دیا جا رہا ہے لہٰذا نعمہ رجل زیدن زید اچھا آدمی ہے یہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اردو میں تو عام ترجمہ ہو رہا ہے زید اچھا آدمی ہے بظاہر لگتا ہے شاید یہ جملہ خبریہ ہے لیکن میں نے بتایا یہ جملہ خبریہ نہیں یہ آپ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں نعمہ رجل زیدن اور یہ کیا ہے انشائیہ مدہ اور انشائیہ والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو نعمہ رجل زیدن اس میں یہ جو زید ہے یہ مخصوص بالمدہ ہے یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو نعمہ رجل ترجمہ کریں زید اچھا آدمی ہے اور دوسرا جملہ نعمہ غلام الرجل زیدن نعمہ فیل از افعال مدہ غلام مرفوع لفظان مضاف الرجل مجرور لفظان مضافل ہے مضاف اپنے مضافل ہے اسے مل کر فاعل ہوا نعمہ کا فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مخصوص بالمدہ جو ہے وہ مبتدہ مؤخر مبتدہ خبر مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا نعمہ غلام الرجل زیدن ترجمہ کیا ہوگا نعمہ غلام الرجل زیدن اس آدمی کا غلام زید اچھا ہے یعنی اچھا آدمی ہے اس آدمی کا غلام زید اچھا آدمی ہے تو غلام الرجل سے بھی یہی زید مراد ہے معلوم ہوا زید کیا ہے کسی آدمی کا غلام ہے تو اس آدمی کا غلام زید اچھا آدمی ہے اچھا شخص ہے اور تیسری ترکیب کیا تھی نعمہ رجلن زیدن نعمہ فیل اپنے فعال مدہ اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن مرفو محلن مبہم ممیز اور آگے رجلن اس کی تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل ہوا نعمہ کے لئے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظان مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا نعمہ رجلن زیدن زید اچھا آدمی ہے ترجمہ وہی ہوگا زید اچھا آدمی ہے نعمہ اچھا ہے وہ رجلن بیعتبار مرد ہونے کے کون زید وہ زید مرد ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے وہ زید مرد ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے یا یوں کہہ لو زید مرد ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے یہ تو لفظی ترجمہ ہے با محاورہ وہی ترجمہ ہوگا زید اچھا آدمی ہے اور حبہ ذا حبہ ذا کے اندر معاملہ ذرا مختلف تھا کہ حبہ ذا کے اندر حبہ فیل ہے اور یہ ذا جو اس میں اشارہ آیا یہ اس کا فاعل ہے مرفو محلن اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مخصوص بالمدہ جو ہے وہ مبتدہ مؤخر ہے تو حبہ ذا زیدن کیا ترجمہ زید اچھا آدمی ہے ترجمہ وہی ہوگا حبہ ذا زیدن وہ زید اچھا ہے یوں ترجمہ کر رہے ہیں یا زید اچھا آدمی ہے لیکن ہے انشاء اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ افعال تعجب جو ہیں اس کے دو سیغے ہیں ما افعلہو اور افعل بھی ما افعلہو اور افعل بھی یہ تعجب کے لئے اظہار کے لئے آتے ہیں تعجب کے انشاء کے لئے آتے ہیں اس کے کہنے والے کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور انہوں نے آپ کو ترقیبی بتلائی تھی کہ ما افعلہو ما افعلہو کیا معنی؟ ما افعلہو افعلہ کی جگہ جو فعل آپ لانا چاہتے ہیں سلسلسل مجرد سے لے آئیں ما افعلہو جیسے ما احسانہ اور ہا کی جگہ کوئی نام لے آئیں ما احسانہ زیدن ما احسانہ زیدن ترجمہ کیا ہوگا؟ تعجب کا اظہار ہے زید کتنا اچھا ہے ما احسانہ زیدن زید کتنا اچھا آدمی ہے ما بمانے ایو شئے اور ترقیب کے اعتبار سے انہوں نے معنی بتلایا تھا یہ تو بامحابرہ ترجمہ ہے زید کتنا اچھا آدمی ہے ترقیب کے اعتبار سے ما بمانے ہے ایو شئین کے ایو شئین اور یہ ہے مبتدہ اور احسانہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل فیل کے لئے کیا چاہیے؟ فاعل اور آگے زیدن وہ تو منصوب آ رہا ہے وہ فاعل نہیں بن سکتا تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل اور زیدن مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدہ کی احسانہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ماں کو تو یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ ماں ہے مبتدہ اور احسانہ زیدن اس کی خبر ہے اور دوسری ترکیب جو تھی دوسرا فیل افعل بھی احسن بزیدن افعل کی جگہ کوئی بھی فیلے آئے ہیں احسن بزیدن اس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ باز زائدہ ہے اور احسن بمعنی احسانہ کے ہے اور زیدن باقی وجہ سے لفظوں میں مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے فاعل ہے احسانہ کا احسانہ کے معنی میں ہے احسن اپنے معنی میں نہیں کیونکہ احسن تو امر کا سیغہ ہے اور امر کے سیغے کے اندر ہمیشہ مخاطب کی زمیر ہوتی ہے اے ذریب کونسی زمیر ہے اس کے اندر اے ذریب اے شرب کونسی زمیر ہے اس کے اندر اے ذریب تو پٹائی کر اے شرب تو پی لے تو یہاں پر بھی احسن امر کا سیغہ ہے تو اس کے اندر بھی اے ذریب اے ذریب اے ذریب اے ذریب ہونی چاہیے لیکن انہوں نے بتلایا کہ احسن کس معنی میں ہے احسانہ ماضی کے معنی میں ہے اور ماضی کے اندر ماضی کے اندر فائل ذمیر بھی آ سکتی ہے اور آگے فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اور آگے وہ زیدن جو ہے وہ اس کا فائل ہے تو لہٰذا اس کے اندر ذمیر بھی نہیں ہے تو گویا کلام یوں ہو گیا احسن زیدن زید اچھا ہوا یعنی زید اچھا ہے زید اچھا ہے سارا زیدن زا حسنن زید حسن والا ہوا یعنی اچھا ہوا تو یہ تو ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ ہے زید اچھا ہوا اور یا زید حسین ہوا یا رحمت اللہ جو بھی چھینکے انچہ الحمدللہ کہے بھئی سب سنیں اور سب جواب دیں دیکھو سنت پر بھی عمل بھی ہو جاتا ہے اور سارے ساتھیوں کی دعا بھی مل جاتی ہے یا رحمت اللہ دعا ہے بھئی دعا بھئی تو احسن زیدن زید اچھا ہوا یا زید حسن والا ہوا چاہے صاف کے اعتبار سے حسن مراد ہو تو معنی ہوگا اچھا ہوا اور ظاہری حسن مراد ہو تو زید حسین ہوا یہ تو لفظی ترجمہ ہے با محابرہ وہی ترجمہ ہوگا احسن بزیدن زید کتنا حسین ہے یا زید کتنا اچھا ہے تو یہ سلاسی مجرد سے آپ بھی کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنا چاہتے ہیں انشائے تعجب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ افعال استعمال کریں گے اسی طرح مدہ کرنا چاہتے ہیں کسی کی تو افعال مدہ استعمال کریں گے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زید کتنی پٹائی کرنے والا ہے تو آپ کہیں گے ما ازرابا زیدن ما ازرابا زیدن اور دوسرا سیغہ کیا احسن بھی افعال بھی اس کی جگہ لے آئیں ازراب بھی ازراب بھی زیدن ترجمہ وہی ہے زید کتنی زیادہ پٹائی کرنے والا ہے آگے دیکھئے بھئی باب سیغم در عمل اسمائی عاملہ وآآ یازدہ قسم است اول اسمائی شرطیہ بمانعین وآآ نوح است من وما وآین ومتا وآین وآنا وآذما وحیثما ومہما تین باب انہوں نے بتلایا تھا بھئی صاحب نحمیر نے آپ کو چند سبق پہلے بتلایا تھا کہ جب بھی کلام کے اندر جملے کے اندر زیادہ الفاظ ہوں تو وہاں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کیا کیا بتلایا تھا تو جب بھی کسی جملے میں زیادہ الفاظ ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر اسم فیل اور حرف کی پہچان کر لیں تو اسم فیل اور حرف کی پہچان کیسے ہوگی انہوں نے سب کی نشانیاں بتلائیں تھیں اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ دوسرا کام اس جملے میں یہ کرنا کہ معرب اور مبنی کو پہچان لینا پھر معرب کون کون سے ہیں اور مبنی کیا کیا ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کو بتلا دئیے پھر تیسرا عمل اس جملے میں یہ کرنا کہ عامل اور معمول کو پہچان لینا اور عامل اور معمول کو کیسے پہچانیں گے تو انہوں نے بتلایا کہ عامل کون کون ہیں اور معمول کون کون تین باب باقیدہ لے کر آئے جس کا تیسرا باب آج ہم پڑھ رہے ہیں پہلے یہ بتلایا کہ حروف کون کون سے عامل ہیں اور وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں اس کے بعد فیل بتلایا کہ وہ کیا کیا عمل کرتا ہے اب وہ اسم جو ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ جب جملے میں الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کیا کر لو اسم فیل اور حرف کو پہچان لو وہ آپ پہچان چکے اس کے بعد معرب اور مبنی کی پہچان کر لو وہ بھی آپ پہچان چکے اس کے بعد عامل کون اور معمول کون وہ اب آپ پہچان رہے ہیں حروف کا عمل بھی پہچان لیا فیل کا عمل بھی پہچان لیا اور اسم کا عمل آج ہم شروع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھ لیں لفظوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس لفظ کے ساتھ نہیں جڑ رہا جب یہ سب چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی تو آپ کو کلام کے اندر مسند کا بھی پتا چل جائے گا اور مسند علیہ کا بھی پتا چل جائے گا مسند علیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور مسند وہ جو بات کی جا رہی ہے تو جب مسند اور مسند علیہ کا پتا چل گیا تو آپ کو جملے کا معنی تحقیقی طور پر صحیح صحیح معلوم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی جیسے زید قائم زید ہے مبتدہ مسند علیہ اور قائم ہے اس کی خبر تو مبتدہ کیا ہوتا ہے مسند علیہ اور خبر کیا ہوتی ہے مسند عام لفظوں میں آسان لفظوں میں مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے زید قائم کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہے مسند علیہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو یہ کیا ہوئی یہ مسند ہے یہ خبر ہے بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے بھئی کہتے ہیں باب سیوم در عمل اسمائے عاملہ تیسرا باب در عملِ اسماء عاملا وہ اسم جو عمل کرنے والے ہیں اسماء عاملا اسماء جمع ہے اسم کی اسماء عاملا وہ اسم جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے بارے میں در عملِ اسماء عاملا وہ اسم جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے بارے میں ہے باب اس سے وہ تیسرا باب ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے باب سیوم در عمل اسمائی عاملہ تیسرا باب اسمائی عاملہ کے عمل کے بیان میں اسمائی عاملہ یعنی وہ اسم جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں وآہ یازدہ قسم است اور وہ گیارہ قسم کے ہیں یازدہ کا کیا معنی ہے گیارہ اسمائی عاملہ کتنی قسم کے ہیں گیارہ قسم کے اسم ہیں جو مختلف عمل کرتے ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اول اسمائی شرطیہ پہلے جو ہیں وہ اسمائی شرطیہ وہ اسام جو شرط کے لیے آتے ہیں بمانع ان اور یہ کس معنی میں ہوتے ہیں ان کے معنی میں آپ پہلے پڑھ چکے کہ شرط کے لیے کیا آتا ہے ان اور ان جو ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا اور شرط اور جزا میں ربط ضروری ہے لہٰذا کبھی کبار ربط کے لیے فا بھی لے کر آتے ہیں بحث ذہن میں آئی بھائی تو ان کیا کرتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں اور جزا پر کبھی کبار فا بھی داخل کرتے ہیں اور میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ جو فا لائی جاتی ہے ربط کے لیے لائی جاتی ہے اگر ربط آ چکا ہو پھر فا لانے کی ضرورت نہیں اگر ربط آ چکا ہے مثل ان نے جزا کے معنی کو بدل دیا ہے مستقبل کی طرف تو ربط آ چکا لہٰذا فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ان نے جزا کے معنی کو مستقبل کی طرف نہیں بدلا تو ربط نہیں آیا تو ابھی بھی ربط چاہیے لہٰذا فا کا لانا ضروری ہے اور با سورتوں میں فا کا لانا اور نہ لانا دونوں سورتیں جائز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اول اسمائی شرطیہ بمانہ ان اول قسم جو اسمائی عاملہ کی ہے وہ اسمائی شرطیہ ہیں یعنی وہ اسمائی جو شرط کے لیے آتے ہیں بمانہ ان اور کس معنی میں ہوتے ہیں ان کے معنی میں ان جو شرط کے لیے آتا ہے اور وہ نو ہیں وہ اسمائی کتنے ہیں نو ہیں یہ نو ہیں بھئی اور یہ سب فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں یہ سارے کیا عامل کرتے ہیں فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں کہتے ہیں فیل مزارے رابہ جزم کنند یہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں چون من تظریب جی اب آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں اور اس میں ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی ذکر ہو جائے گا من تظریب اظریب من تظریب جس کی آپ پٹائی کریں گے اظریب میں بھی اس کی پٹائی کروں گا من تظریب آپ جس کی پٹائی کریں گے اظریب میں بھی اس کی پٹائی کروں گا یاد رکھو یہ جو من ہے اور آگے آ رہا ہے وَمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ یہ من اور ما ان میں سے جو من ہے یہ زبیل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کے لیے زبیل عقول عقل والے ان کے لیے من استعمال کرتے ہیں اور غیر زبیل عقول کے لیے زیادہ تر ما استعمال کرتے ہیں تو صرف یہ فرق دونوں میں من کس کے لیے زبیل عقول کے لیے اور غیر زبیل عقول کے لیے ما اب زبیل عقول کون کون سے ہیں میں پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں کہ زبی العقول تین چیزیں ہیں انسان جنات اور فرشتے انسان جنات اور فرشتے ان کی بات چل رہی ہو تو وہاں آپ من استعمال کریں ان کے علاوہ اور چیزوں کا ذکر چل رہا ہو کوئی حیوانات کا ذکر ہے یا پتھروں کا ذکر ہے پہاڑوں کا ذکر ہے یا اور کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ سب کیا ہیں غیر زبی العقول تو ان کے لئے پھر زیادہ تر کیا استعمال کرتے ہیں ماں تو من تذرب اذرب من تذرب تو جس کی پٹائی کرے گا اذرب میں بھی اس کی پٹائی کروں گا دیکھو من تذرب معلوم ہو کسی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس انسان کی تم پٹائی کرو گے میں بھی اس کی پٹائی کروں گا اسی لئے من لے کر آئے من تذرب اذرب وما تفعل افعل اور جو تم کرو گے افعل میں بھی کروں گا وما تفعل اور جو تم کرو گے افعل میں بھی وہ کروں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں شرط اور جزا دونوں پر جزم ہے من تذرب اذرب گردان میں آپ نے کیا پڑھا ہے تذرب پڑھا یا تذربو پڑھا ہے تذربو تذربانی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو یہ جزم کس نے دیا من نے دیا تذرب کو بھی جزم دیا جو شرط ہے اور اذرب جو جزا ہے اس کو بھی جزم دیا میں نے بتلایا تھا کہ پہلا جملہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شرط من تذرب یہ کیا ہے شرط اور اذرب یہ کیا ہے جزا ہے تو دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے اور یہ شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتے ہیں جیسے ان بھئی ان وہ بھی شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے تو من تذرب اذرب آپ جس کی پٹائی کریں گے اذرب میں بھی اس کی پٹائی کروں گا وما تفعل افعل دیکھو یہاں بھی جزم آ گیا وما تفعل اور جو کچھ آپ کریں گے افعل میں بھی کروں گا جو کچھ آپ کریں گے جو کچھ اس سے کیا مراد ہے انسان جنات یا فرشتہ مراد ہے یا فعل مراد ہے کوئی فعل آپ جو فعل کریں گے میں بھی وہ فعل کروں گا زبیل اقول مراد ہے یا غیر زبیل اقول چیز غیر زبیل اقول چیز مراد ہے اس لئے ما لے کر آئے وما تفعل افعل اور جو آپ کریں گے وہ میں کروں گا جلس اجلس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا این تجلس اور جہاں آپ بیٹھیں گے اجلس میں بھی میں وہاں بیٹھوں گا اور جب آپ اٹھیں گے اکم میں بھی اٹھوں گا یا جب آپ کھڑے ہوں گے مطا تقم اقم جب آپ کھڑے ہوں گے اقم میں بھی کھڑا ہوں گا اور جو چیز تاکل آپ کھائیں گے اقل میں بھی کھاؤں گا وَأَنَّا تَكْتُبْ اَقْتُبْ اَنَّا جہاں جہاں وَأَنَّا تَكْتُبْ اور جہاں آپ لکھیں گے اکتب وہاں میں لکھوں گا اَنَّا تَكْتُبْ اَكْتُبْ جہاں آپ لکھیں گے اکتب میں لکھوں گا وَإِذْ مَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ اِذْ مَا جَبْ جَبْ وَإِذْ مَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ جب آپ سفر کریں گے تو میں سفر کروں گا وَحَيْثُ مَا تَقْصِدْ اَقْصِدْ حَيْثُ مَا کا معنی ہے جہاں جہاں جس جگہ یہ جگہ کے لئے آتا ہے تَقْصِدْ قَصَدَ يَقْصِدُ کا معنی ہے ارادہ کرنا حَيْثُ مَا تَقْصِدْ جہاں کا آپ ارادہ کریں گے اقصد وہاں کا میں ارادہ کروں گا یعنی آپ جہاں جائیں گے جہاں کا ارادہ کرتے ہیں میں بھی وہی ارادہ کروں گا تو یہ جگہ کے لئے ہے یعنی جس جگہ آپ جائیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا حیث ما تقصد اقصد جہاں آپ ارادہ جہاں کا کریں گے اقصد میں بھی ارادہ کروں گا تو میں بھی ارادہ کروں گا ومہ ما تقعد اقعد اور جب آپ بیٹھیں گے اقعد میں بیٹھوں گا جب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا ترجمہ سمجھ میں آ گیا پھر سن لیں من تذرب آذرب آپ جس کی پٹائی کریں گے آذرب تو میں اس کی پٹائی کروں گا وما تفعل افعل اور جو کچھ آپ کریں گے تو میں کروں گا وَأَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ اور جہاں آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا وَمَتَا تَقُمْ أَقُمْ اور جب آپ اٹھیں گے تو میں اٹھوں گا وَأَيَّ شَئِنْ تَاكُلْ آَكُلْ اور جو کچھ آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا وَأَنَّا تَكْتُبْ اَكْتُبْ اور جہاں آپ لکھیں گے میں وہاں لکھوں گا وَإِذْمَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ اور جب آپ سفر کریں گے تو میں سفر کروں گا وَحَيْسُمَا تَقْصِدْ أَقْصِدْ اور جہاں کا آپ ارادہ کریں گے تو میں بھی وہاں کا ارادہ کروں گا وَمَهْمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ اور جب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا یہ بنیں گے کیا کلام میں من تَظْرِبْ اَظْرِبْ یاد رکھو یہ من معنی پہ غور کر رہے ہیں یہ مفعول مقدم بن رہا ہے آپ جس کی پٹائی کریں گے میں اس کی معلوم ہو پٹائی کرنے والا مخاطب ہے متقلم اسے کہہ رہا ہے کہ آپ جس کی پٹائی کریں گے میں بھی اس کی پٹائی کرنے والا ہوا مخاطب اور جس کی بات کی جا رہی ہے اس کی پٹائی ہوگی معلوم ہو وہ کیا بنے گا مفعول من تذریب ذرا تذریب من کو آخر میں لے جائیں تذریب من آپ پٹائی کریں گے من جس کی معنی پہ غور کر رہے ہیں یہ کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے تذریب آپ پٹائی کریں گے من جس کی معلوم ہو اس من پر یہ وہ ذات ہے جس پر کیا واقع ہوگی پٹائی واقع ہوگی تذریب کے اندر انتہ ضمیر ہے وہ کیا ہے فاعل اور یہ من کیا ہے تذریب تذریب انتہ آپ پٹائی کریں گے من جس کی معلوم ہو من سے کون مراد ہے جس کی پٹائی کی جاری ہے تو یہ کیا بنے گا مفعول یہ مفعول مقدم ہے تو من تذریب آپ جس کی پٹائی کریں گے میں اس کی پٹائی کروں گا ترکیب کیسے ہوگی من شرطیہ جی من شرطیہ اعراب بولو ابھی بتایا یہ مفعول ہے اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ منصوب محلن مفعول بہی مقدم ہے اور تذریب فیل اس کے اندر انتہ ضمیر فائل فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور اس انتہ کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو اور محلن کیوں کہا کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے تو تذریب فیل انتہ ضمیر فائل فیل اپنے فائل اور مفعول مقدم سے مل کر شرط اور اذریب فیل انہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئی جملہ شرطیہ عمون طلبہ کہتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا جملہ جزائیہ لفظ ہٹا دیں صرف کہیں جملہ شرطیہ ہوا جملہ شرطیہ کے اندر آتی ہی شرط اور جزا ہے اس لئے جزا کہنے کی ضرورات نہیں جہاں بھی آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو جملہ شرطیہ کا لفظ سے ملے گا تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا وما تفعل افعل جی یہ ماں کیا بنے گا معنی پہ غور کرو پھر مجھے بتاؤ ما تفعل یہ بھی مفہول بن رہا ہے تفعل ما تفعل آپ کریں گے ما جو کچھ تو یہ کیا بن رہا ہے مفہول بن رہا ہے اینہ تجلس اجلس اینہ جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا اینہ یہ کیا بنے گا جہاں میں نے بتایا تھا جس چیز میں جگہ یا زمانے والا معنی ہو وہ کیا بنتا ہے مفہول فی جہاں آپ بیٹھیں گے یعنی جس جگہ آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا معلوم ہے یہ اینہ کیا بنے گا مفہول فی تجلس فیل اس کے اندر انتا ضمیر فائل فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اور اجلس انہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیا ہوا ومتا تقم اقم جب آپ کھڑے ہوں گے اقم تو میں کھڑا ہوں گا یہ مطا کیا بنے گا جب آپ کھڑے ہوں گے معلومہ وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس زمانے میں آپ کھڑے ہوں گے تو میں بھی کھڑا ہوں گا تو یہ مفول فی بنے گا مطا ترکیب کیسے ہوگی مطا منصوب محلن مفول فی تقم فیل انتا ضمیر فائل فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اقم فیل انہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا وَأَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ آَكُلْ اَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ اَيَّ شَئِنْ کیا بنے گا اَيَّ شَئِنْ مانع پہ غور کرو اَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ اَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ جو کچھ آپ کھائیں گے شاوش مفول بھی بنے گا اَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ تَأْكُلْ كھائیں گے اَيَّ شَئِنْ جو کچھ بھی معلموcontrolled اَيَّ شَئِنْ وہ چیز ہے جس کو کھایا جائے گا اس کی بات ہو رہی اَيَّ شَئِنْ تَأْكُلْ تو یہ اَيَّ شَئِنْ اور تاکل فیل اس کے اندر انتا ضمیر فائل فیل اپنے فائل اور مفول مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اور آکل فیل انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیا ہوا آئیو نہیں آئیہ آپ خود معنی میں غور کریں نا خود معنی میں غور کریں کتاب میں کیا لکھا ہے آئیو لکھا ہے آئیو نہیں آئیہ ہونا چاہیے یہ معرب ہے معرب ہے اور اس پر اعراب آتا ہے آپ خود معنی میں غور کر لیں آئیہ شہین تاکل آپ جو کچھ کھائیں گے آپ جو کچھ کھائیں گے تو یہ آئیہ شہین وہ چیز ذکر ہو رہی ہے جس کو کھایا جائے گا آئیہ جو کچھ بھی تو یہ مفول بن رہا ہے تو آئیہ شہین یہ اپنے مضافلے سے مل کر مفعول بھی مقدم اور تاکل فیل انتا ضمیر اس کے اندر فائل مرفوع محلان فائل کیا ہوتا ہے مرفوع اور محلان کیوں مبنی ہے ضمیر ہے تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شر جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں جس کا پہلا جوز فیل اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں جس کا پہلا جوز قسم ہو جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر آتے ہیں اور جملہ فیلیہ میں فیل اور فائل آتے ہیں یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے یہاں تو اسم پہلے آ رہا ہے یہ تو فیل نہیں ہے تو یاد رکھنا بھئی یہ مفعول ہے مفعول ہے اور لفظوں میں بے شک یہ مقدم ہو گیا لیکن مفعول کا رتبہ مؤخر ہوتا ہے وہ فیل کے بعد آتا ہے سب سے پہلے فیل آتا ہے پھر فائل اور پھر مفعول ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں رتبہ کے اعتبار سے فیل مقدم ہے لفظوں میں بے شک فیل مؤخر ہو گیا لیکن یہ ایشہین کے اندر وہ فیل عمل کر رہا ہے یہ ایشہین کو نصب کس نے دیا فیل نے نصب دیا تو یہ اس کا معمول ہے اور عامل فیل ہے تو عامل پہلے آتا ہے یا معمول پہلے آتا ہے عامل پہلے آتا ہے تو لہٰذا عامل رتبہ کے اعتبار سے مقدم اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے تو ایشہین میں عمل کون کر رہا ہے فیل معلوم ہوا فیل کا رتبہ مقدم ہے تو یہ جملہ فیلیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح من تذرب اذرب اس میں بھی من مقدم تھا لیکن وہ مفعول بھی ہی تھا تو وہ جملہ فیلیا اور وما تفعل اس میں بھی من مقدم تھا لیکن وہ مفعول بھی مقدم ہے تو وہ بھی جملہ فیلیا ہوگا اور ویسے بھی یاد رکھنا یہ جو شرط ہوتی ہے یہ جملہ شرطیہ ہوتی ہے ان کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر کس پر اگر کہیں لفظوں میں فیل نظر نہ بھی آئے ان اسم پر داخل ہو رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں فیل یہاں پر محضوف ہے کیونکہ ان ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر شرط جو ہے وہ فیل ہوتی ہے جو جزا جو ہے وہ جملہ اس میں بھی آ سکتی ہے جملہ فیلیا بھی لیکن شرط ہمیشہ فیل ہوگی یہ بات یاد رہے گی شرط ہمیشہ کیا ہوگی فیل یعنی جملہ فیلیا اسی طرح انہا تکتب اکتب وغیرہ ان سب کی ترکیبیں یہ سب مفول فی بن رہے ہیں انہا یہ بھی مفول فی ایزما یہ بھی مفول فی حیسما یہ بھی مفول فی اور مہما یہ بھی مفول فی بنیں گے سب بھئی باقی ترکیب اسی طرح ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے وَأَنَّا تَكْتُبْ اَكْتُبْ اور جہاں آپ لکھیں گے تو میں لکھوں گا اَنَّا یہ کیا بنے گا جہاں جس جگہ ہاں یہ مفول فی ہے وَإِزْمَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ وَإِزْمَا اور جب آپ سفر کریں گے یعنی جب آپ سفر پر نکلیں گے اُسَافِرْ تو میں سفر پر نکلوں گا اِزْمَا کیا بنے گا مفول فی بنے گا اور حَيْسُمَا تَقْصِدْ اَقْصِدْ جہاں کا آپ ارادہ کریں گے یعنی جس جگہ جانے کا تو میں بھی اس جگہ کا ارادہ کروں گا تو یہ حَيْسُمَا کیا بنے گا یہ بھی مفول فی ہے شعبہ جگہ کے لئے ہے اور اِزْمَا وہ زمانے کے لئے تھا وَمَهَمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ جب آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا مَهَمَا تَقْعُدْ یہ کیا بنے گا یہ بھی مفول فی بنے گا شعبہ یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھی قیمتی بات کہ یاد رکھیں یہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے یہ جملہ یہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی یہ جملہ شرطیہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی اور اس کا سارا دار و مدار جزا پر ہے جزا اگر جزا جملہ خبریہ ہوئی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا اور اگر جزا وہ انشاء ہوئی تو پھر یہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا بات سمجھ میں آگئی جملہ شرطیہ کا دار و مدار کس پر ہے جزا پر اگر جزا خبر تو جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا انشاء تو پھر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا تو من تذرب اذرب یہ کیا ہوا جملہ شرطیہ خبریہ اسی طرح وما تفعل افعل یہ بھی کیا ہے جملہ شرطیہ خبریہ یہ سب جملہ خبریہ ہیں بھئی وَأَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ یہ بھی کیا ہوا جملہ شرطیہ خبریہ آگے دیکھئے بھئی دوم اسماعی افعال بمعنی ماضی دوسری قسم جو ہے اسماعی عاملہ کی وہ اسماعی افعال ہیں اور پھر یہ اسماعی افعال انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی یہ عمر کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی ماضی کے معنی میں توجہ ہے کبھی عمر کے معنی میں اور کبھی ماضی کے معنی میں اور عمر کے اندر جو ہوگا اس کے اندر ضمیر ہوگی جیسے ایزرب ایزرب عمر ہے اور عمر کے اندر کون سے زمیر ہوتی ہے مخاطب کی جب مخاطب کی زمیر ایزرب کے اندر ہے تو آگے مفہول آتا ہے ایزرب زیدن ایزرب زیدن اور تو یہ کچھ ایسے ہیں جو آگے آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں تو ان نصب سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا فوراں کہ یہ کس معنی میں ہے عمر کے معنی میں ہے کیونکہ عمر کے معنی میں جو آئے گا اس کے اندر زمیر کیا ہوگی انتہ کی زمیر فاعل ہوگی اور آگے کیا آئے گا مفعول اور جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں گے ان کے آگے فائل آئے گا زربہ زیدن دیکھو زربہ کے بعد کیا آیا زیدن فاعل آیا تو کہتے ہیں دوم اسمائے افعال بمانے ماضی دوسری قسم جو ہے وہ اسمائے افعال ہیں ماضی کے معنی میں چون ہیہاتا و شتانا و سرعانا جیسے ہیہاتا ہیہاتا کا معنی باعودہ وہ دور ہوا اور اس میں مبالغہ بھی ہے مثلا میں کہتا ہوں باعودہ زیدن زید دور ہو گیا یا یوں کہو زید دور چلا گیا اور ہیہاتا زیدن اس کا بھی وہی معنی زید دور چلا گیا لیکن اس کے اندر مبالغہ ہے اس کے اندر کیا ہے ایک ہے بات کو ویسے بیان کرنا ایک ہے بات کو تھوڑا بڑھا کر بیان کرنا جیسے آپ کہتے ہیں زید بہادر ہے اور آپ ایک کہتے ہیں زید بہت بہادر ہے کس میں مبالغہ بہت بہادر ہے کے اندر مبالغہ تو یہاں بھی اسی طرح ہیہاتا کے اندر مبالغہ ہے تو گویا یوں ترجمہ کر لیں زید بہت دور ہو گیا زید بہت دور ہو گیا یا بہت دور چلا گیا تو یہ مبالغہ ہے ہیہاتا کا کیا معنی دور ہوا وشتانا شتانا کا معنی ہے جدا ہوا جدا ہوا الگ ہو گیا شتانا زید و عمر زید اور عمر جدا ہو گئے یا یوں کہیں زید اور عمر بہت جدا ہو گئے بات سمجھ میں آرہی ہے مبالغہ اسمائی افعال کے اندر مبالغہ ہوتا ہے تو شتانا زید و عمر زید اور عمر بہت جدا ہو گئے و سرعانا سرعانا کا معنی تیز ہوا سرعانا زید زید تیز ہوا زید نے جلدی کی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یعنی زید بہت تیز ہوا یا زید نے بہت تیزی کی اسم را بنابر فاعلیت برافا کنند یہ اسم کو فاعل ہونے کی بنابر رفا دیتے ہیں میں نے بتایا بھئی ایک عمر کے معنی میں آئیں گے ایک فعل ماضی کے معنی میں جو فعل ماضی کے معنی میں آئیں گے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفا دیں گے اور جو فعل عمر کے معنی میں آئیں گے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیں گے یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ماضی کے معنی میں ہیں یہ اسم را بنابر فاعلیت یہ اسم کو فاعل ہونے کی بنابر فاعل ہونے کی وجہ سے برافا کنند کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں چون حیحات یوم العید بہت دور ہوا یوم العید عید کا دن اے باعودہ دیکھا حیحات کا معنی کیا کیا باعودہ بعید ہوا دور ہوا جی ترجمہ کیا ہوگا حیحات یوم العید عید کا دن بہت دور ہوا بہت دور ہو گیا تو دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو معنی یہ ہے کہ عید کا دن گزرے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا کئی ماہ گزر گئے ہیں تو حیحات یوم العید عید کا زمانہ بہت دور ہو گیا یعنی بہت زمانہ گزر گیا اس کو یا آپ عید کے انتظار میں ہیں اور عید ہے کہ آ ہی نہیں رہی کیونکہ آپ جانتے ہیں جب انسان کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وقت گزرتا ہی نہیں وقت گزرتا ہی نہیں ایک دن بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ گزر ہی نہیں رہا آپ عید کے انتظار میں ہیں اور وقت ہی نہیں گزر رہا تو آپ پھر تنگ آ کر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں حیحات یوم العید عید کا دن تو بہت دور ہو گیا یعنی آئی نیرہ بلکل معنی سمجھ میں آیا آگے بھائی سیوم اسمائے افعال بمان امر حاضر تیسری قسم اسمائے افعال کی وہ ہے جو بمان امر حاضر کے ہوں چون رویدہ وبلہ وحیہل وعلیکا ودونکا وحا رویدہ محلت دے دے محلت دے دے رویدہ زیدن تو زید کو محلت دے دے تو زید کو محلت دے دے بھئی ایک آدمی ہے اس نے زید سے کوئی پیسے لینے ہیں وہ زید کو تنگ کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں رویدہ زیدن زید کو محلت دے دو تھوڑا وقت اور دے دو اس کو تو رویدہ زیدہ زید کو محلت دے دے وَبَلْحَ بَلْحَ کا معنی ہے چھوڑ دے بَلْحَ زَیْدًا کیا کرو زید کو چھوڑ دے وَحَيَّهَل حَيَّهَل کا معنی ہے آو بھئی آو یا جلدی آو آپ آزان میں بھی یہ کلمات سنتے ہیں آزان اور اقامت میں حَيَّهَلَ الصَّلَا کیا معنی ہے نماز کے لیے جلدی آو بھئی تو یہ حَيَّهَ یہ بھی اس میں فعل اسی طرح یہ حَيَّهَل یہ بھی اس میں فعل ہے اور اس کا معنی ہے جلدی آو بھئی تو حَيَّهَل کا معنی ہے آو یا جلدی آو بھئی جلدی آو وَعَلَيْكَ یہ علا جارہ اور کاف سے مرکب ہے اور یہ عَلَيْكَ یہ اس میں فعل ہے بمعنی لازم پکڑو لازم پکڑو عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ اس کتاب کو لازم پکڑو عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ اس کتاب کو لازم پکڑو یعنی ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھو یا عَلَيْكَ الرَّجُّلَة آپ اس آدمی کو لازم پکڑو یعنی آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو یا عَلَيْكَ الدْرْسَة آپ اس درس کو لازم پکڑو یہ میں نے کچھ باتیں بیان کی عَلَيْكَ الدْرْسَة تو آپ کیا کرو اس درس کو لازم پکڑو یعنی اس کو خوب یاد کرلو اپنے ساتھ محفوظ کرلو لازم پکڑ لو اس درس کو معنی سمجھ میں آیا یعنی اپنے ساتھ رکھ لو محفوظ کرلو اپنے پاس وَدُونَكَ دُونَكَ کا معنی ہے پکڑ لو دُونَكَ الْكِتَابَ آپ یہ کتاب پکڑ لو اور ہاں یہ بھی اس میں فعل ہے کہ یہ لے لو دُونَكَ کا معنی بھی لے لو اور ہاں کا معنی بھی لے لو دُونَكَ الْكِتَابَ آپ یہ کتاب لے لو یعنی دُونَكَ درسہ آپ یہ درس لے لو یہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں آپ ان کو لے لو یعنی اپنے ذہن میں ان کو محفوظ کرلو 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 سمجھ میں آئے مصنفین بعض اوقات اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کوئی قیمتی بحث کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں دونکہاد البحث کیا کرو یہ بحث لے لو اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں یعنی یہ میں نے قیمتی بحث لکھی ہے یہ آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی اس کو خوب اچھی طرح یاد کر لو اسی طرح ہا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہا حاز البحث بات سمجھ میں آگئی کہ یہ بحث لے لو اس کو یاد کر لو تو کہتے ہیں سیوم اسمائی افعال بمانے امر حاضر تیسرا جو ہے وہ اسمائی افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں جیسے روائیدہ روائیدہ کس معنی میں امہیل محلت تُو دے دے وبلہ بلہ کیا معنی چھوڑ دے وحیہ کا معنی ہے آو بھئی آو وعلی کا کیا معنی لازم پکڑو ودونہ کا اور دونہ کا کا معنی لے لو پکڑ لو وہا اس کا بھی معنی لے لو اسم رابہ نصب کنند بنابر مفعولیت یہ اسم کو نصب دیتے ہیں بنابر مفعول ہونے کے چون روائیدہ زیدن ای امہیل ہو جیسے روائیدہ زیدن ای امہیل ہو یعنی اس کو تُو محلت دے دے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی دیکھو روائیدہ کا ترجمہ امہیل کے ساتھ کیا امہیل کا معنی ہے تُو محلت دے دے اور آگے ہا زمیر مفعول کی ہے زید کی جگہ زمیر لے آئے امہیل زیدن نہیں کہا بلکہ کیا کہا امہیل ہو اس لئے کیونکہ ایک دفعہ زید زکر ہو گیا دوبارہ جب اسی چیز کو زکر کیا جائے تو نام نہیں زکر کرتے بلکہ اس کی طرف زمیر لوٹ آتے ہیں آپ بھی اردو میں اس طرح کرتے ہیں آپ اپنے ساتھی کو زید کے بارے میں کوئی بات بتلاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کل میرے پاس زید آیا تھا کل میرے پاس زید آیا تھا تو میں نے اس سے یہ یہ بات کی دیکھو دوبارہ اس کا نام نہیں لیتے بار بار زید کا نام نہیں لیتے کہ کل میرے پاس زید آیا تھا میں نے زید سے یہ بات کی پھر زید نے مجھے یہ جواب دیا پھر میں نے یہ کہا پھر زید نے دیکھا بار بار نام لیں گے تو وہ دوسرا تنگ آ جائے گا بھئی ایک دفعہ ذکر کر دیا آپ نے اب دوبارہ پھر کیا استعمال کرتے ہیں زمیر کل میرے پاس زید آیا تھا پھر میں نے اس سے یہ بات کی اور اس نے پھر مجھے یہ جواب دیا تو دیکھو یہ اس یہ اردو میں کیا ہے زمیر ہے تو یہاں بھی اسی طرح روید زیدن یہاں زید نام آ گیا تو آگے اس کا معنی کرتے ہوئے ام ہل ہو ہا زمیر اس کی طرف لٹا دی مفہول کی ان اسماع افعال کے بارے میں ایک قیمتی بات یاد رکھنا بھئی یہ جو اسماع افعال ہیں ان میں افعال کی طرح گردانیں نہیں ہوتی یہ ہیں تو اسم یہ سب کیا ہیں اسم لیکن معنی کس کا ادا کر رہے ہیں فیل والا اس لئے ان کو اسماع افعال کہتے ہیں ایک ایک کو کہیں گے اس میں فیل یہ بھی اس میں فیل ہے یہ بھی اس میں فیل ہے تو جمع کیا بن گئی اسماع تو یہ اسماع افعال ہیں اسماع افعال اور تو ان میں فیل کی طرح گردان نہیں ہوتی اور نیز یہ مفرد تصنیہ اور جمع یہ بدلتے نہیں ہیں یعنی ان کا فائل وغیرہ چاہے مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع یہ اسی طرح رہتے ہیں یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا ایک تو یہ مفرد تصنیہ اور جمع ان میں نہیں آتے نیز مذکر اور مونس بھی الگ نہیں ہوتے چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو سب کے ساتھ اسی طرح استعمال ہوں گے سب کے لئے مذکر کے لئے بھی مونس کے لئے بھی مفرد کے لئے بھی تصنیہ کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی اسی طرح رہیں گے بھئی سب کے لیے یقصہ رہیں گے چاہے مذکر ہو آگے فائل چاہے مؤنس ہو چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع فائل چاہے بدلتا رہے لیکن یہ اسی طرح رہیں گے حیحاتا حیحاتا ہی رہے گا چاہے آگے زیدن آجائے چاہے الزیدانی آجائے چاہے الزیدون جمع آجائے چاہے زیدن مذکر آجائے چاہے ہند مؤنس آجائے یہ سب کے لیے کیا رہے گا یکسا رہے گا تو یہ اسماعی افعال ان میں گردان نہیں ہوتی مذکر مؤنس مفرد تسنیہ جمع سب کے لیے یہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں اور دوسری بات ان کی یہ یاد رکھنا کہ ان کا جو معمول ہے وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا فیل کے اندر تو ہے نا فیل تو فائل تو فیل کے بعد آتا ہے ہمیشہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا لیکن مفعول کیا ہے فیل پر مقدم ہو جاتا ہے مفعول وغیرہ لیکن یہ جو اسماعی افعال ہیں ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو ایک تو یہ مفرد تسنیہ جمع وغیرہ کی صورت میں بدلتے نہیں ہیں یہ اسی طرح رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ان کے بعد ہی آئے گا جیسے جیسے روائد زیدن یہاں زیدن مؤخر ہے تو مؤخر ہی رہے گا اس زیدن کو روائدہ پر مقدم نہیں کر سکتے پھر ان کی ترکیب بھی یاد رکھیں ترکیب بھی یاد رکھیں دیکھیں یہ حیحات یوم العیدی حیحات اس میں فیل بمانے بعودہ کے بمانے بعودہ کے یوم العید یوم مرفو لفظان مضاف مرفو اس لئے کیونکہ یہ فاعل ہے حیحاتہ کے لئے اور فاعل مرفو ہوتا ہے اور العیدی مجرور لفظان کیونکہ یہ مضافلہ ہے مضافلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ فاعل بن گیا حیحاتہ کے لئے حیحاتہ اس میں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا حیحاتہ اس میں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا یہ ہے تو اسام لیکن معنی کس کا ہے فیل والا لہذا یہ جملہ فعلیہ بنے گا بات سمجھ میں آگئی اگرچہ بعض نحویوں نے لکھا یہ جملہ اسمیہ بنے گا لیکن راجہ یہی کہ یہ کیا بنے گا جملہ فعلیہ بنے گا اور اسی طرح اسی طرح رویدہ زیدن رویدہ زیدن رویدہ فیل انتا زمیر اس کے اندر فیل امر ہے نا رویدہ فیل انتا زمیر مرفو محلن اس کا فائل زیدن منصوب لفظان مفہول بہی فیل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ ہوا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر کے معنی میں ہے تو رویدہ زیدن یہ فیل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بات سمجھ میں آگئے سب کو چہارم اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال چوتھی قسم آگئی بھئی چہارم اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال عمل فعل معروف کنت بشرت آن کے اعتماد کردہ باشد بر لفظے کے پیش ازو باشد وآن لفظ یا مبتدہ باشد اچھا جو بھئی اب اس میں فائل کا عمل آ گیا اس میں فائل یاد رکھو اس میں فائل بلکل اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح اس کا فعل عمل کرتا ہے اگر فعل لازم سے یہ بنا ہے تو فعل لازم کیا کرتا ہے فائل کو آپ پڑھ چکے پڑھ چکے کہ ہر فعل عمل کرتا ہے چاہے لازم ہو چاہے متعدی فائل کو کیا کرتا ہے رفع اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے اور فعل متعدی مفہول بھیی کو بھی نصب دیتا ہے توجہ ہے ہر فعل کیا کرتا ہے فائل کو ہر فعل معروف فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب کونسی چھے چیزیں نمبر ایک مفہول مطلق نمبر دو مفہول فی نمبر تین مفہول معاہو نمبر چار مفہول لہو نمبر پانچ حال اور نمبر چھے تمییز بھی یہ چھے چیزیں ہیں ان کو ہر فعل نصب دیتا ہے چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی البتہ فعل متعدی ایک اور چیز کو بھی نصب دیتا ہے اور وہ مفہول بھی ہی ہے کیا ہے مفہول بھی ہی ہے تو یہ جو اس میں فائل ہوتا ہے ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل زارابہ زائدن یہ زائدن کیا ہے فائل جس کو فعل رفع دے اس کو فائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زارابہ زائدن یہ زائدن کو رفع کس نے دیا زارابہ نے تو یہ زائدن کیا ہے فائل قام عمر عمر کھڑا ہوا یہ عمر پر رفع کیوں آیا یہ قامہ کے لیے فائل ہے اکل خالد خالد نے کھایا یہ خالد پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ فائل ہے تو فائل وہ ہے جس کو فعل رفع دے توجہ ہے اور ایک ہے اس میں فائل طلبہ کو عموماً ان میں فرق پتہ نہیں چلتا فائل اور چیز ہے اس میں فائل اور چیز اسی طرح مفعول اور چیز ہے اس میں مفعول اور چیز فائل وہ ہے جس کو فعل رفع دے فعل اور اس میں فائل وہ جو گردان کے اندر آپ نے خاص سیغے پڑے زارب فاتح مانع مکرم مستخرج متصرف تو وہ جو سیغے پڑے وہ کیا ہیں اس میں فائل ہیں اس میں وہ فائل کا اسم ہے تو فائل کسے کہتے ہیں جس کو فعل رفع دے اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا فائل تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے کیونکہ اس کو فعل رفع دیتا ہے جبکہ اس میں فائل اس پر موقع کے مطابق اعراب آتا ہے زاربن 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 رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جر بھی آسکتا ہے فرق سمجھ میں آگیا فائل کسے کہتے ہیں جس کو فعل رفع دے اس پر ہمیشہ رفعے گا اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ خاص سیغے جو آپ نے گردانوں میں پڑے اور اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جر بھی موقع محل کے مطابق اسی طرح اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فعل نصب دے زاربن یہ عمرن کیا ہے مفعول اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور ایک ہے اس میں مفعول اس میں مفعول وہ خاص سیغے جو آپ نے گردانوں میں پڑے مزروب مفتوح منصور مکرم مستخرج یہ جو خاص سیغے آپ نے گردانوں میں پڑے یہ کیا کہلاتے ہیں اس میں مفعول کہلاتے ہیں تو مفعول اور اس میں مفعول میں فرق سمجھ میں آیا مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فعل نصب دے اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں وہ جو خاص سیغے گردانوں کے اندر آپ نے پڑا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے زربزیدن عمرن یہ عمرن کیا ہے منصوب ہے مفعول ہے جبکہ اس میں مفعول مضروبن 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 اس پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے موقع محل کے مطابق فرق سمجھ میں آ گیا اب یہ اس میں فائل کی بات کرنے لگے ہیں فائل کی نہیں کر رہے چہارم اس میں فائل چوتھا کیا ہے اس میں فائل اس میں فائل یعنی وہ زاربن فاتحن وغیرہ کی بات کرنے لگے ہیں یاد رکھنا یہ جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل یہ اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں فیل کیا عمل کرتا تھا ہمیشہ ایک فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے اگر وہ فیل لازم ہو اور اگر فیل متعدی ہو تو وہ سات چیزوں کو نصب دیتا ہے بحث یاد آ گئی تو ہر فیل کیا کرتا ہے چاہے لازم ہو یا متعدی وہ فائل کو رفع اور چھے چیزوں کو نصب اور فیل متعدی ایک ساتھویں چیز کو بھی نصب دیتا ہے یاد رکھو یہ جو اس میں فائل ہے زاربن مانعن مکرمن مستخرجن وغیرہ یہ جس فیل سے بنے ہوں یہ بھی اسی جیسے عمل کرتے ہیں یعنی فیل فائل کو رفع دیتا تھا یہ بھی کیا کریں گے فائل کو رفع دیں گے فیل چھے چیزوں کو نصب دیتا تھا اگر فیل لازم ہے تو اگر یہ فیل لازم سے بنے یہ بھی کتنی چیزوں کو نصب دیں گے چھے چیزوں کو اور اگر فیل متحدی ہے تو پھر وہ سات چیزوں کو نصب دیتا ہے تو اس میں فائل اگر فیل متحدی سے بنا ہے تو یہ بھی سات چیزوں کو نصب دے گا زاربہ فیل لازم ہے یا فیل متحدی فیل متحدی ہے تو زاربہ کی فائل کو رفع دیتا ہے اور کتنی چیزوں کو نصب دیتا ہے سات چیزوں کو تو اس کا جو اس میں فائل ہے یعنی زاربن یہ بھی فائل کو رفع دے گا اور سات چیزوں کو نصب دے گا توجہ ہے زاربہ کیا عمل کرتا ہے فائل کو رفع اور سات چیزوں کو نصب جیسے یہ فعل عمل کرتا ہے اس سے بننے والا اس میں فائل یعنی زاربن وہ بھی اسی طرح یہ فائل کو رفع دے گا اور سات چیزوں کو نصب دے گا اور اگر فعل لازم ہو تو وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے تو اس سے بننے والا اس میں فائل بھی یہ فائل کو رفع اور چھے چیزوں کو نصب دے گا جیسے قائمون قاما یقوم کا کیا معنی کھڑا ہونا تو قاما فیل یہ فائل کو کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے تو اس سے بننے والا اسم فائل یعنی قائم یہ بھی فائل کو رفع دے گا اور چھے چیزوں کو نصب دے گا لیکن اسم فائل کے اندر عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں توجہ ہے اسم فائل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ اسم فائل خال یا استقبال کے معنی میں ہو وہ خال یا بھئی زارب کا معنی ہے پٹائی کرنے والا میں نے کہا زیدن زارب انزید پٹائی کرنے والا ہے ہو سکتا ہے اس نے کل کسی کی پٹائی کی تھی میں نے اس لیے آج اس کو کہہ دیا زیدن زارب انزید کیا ہے پٹائی کرنے والا ہے یعنی زارب ہے زید نے پٹائی یہ یوں کہیں زیدن زارب ان کیا ترجمہ کریں گے عموماً طلبہ یہی ترجمہ کرتے ہیں زید پٹائی کرنے والا ہے بھئی موقع کے مطابق ترجمہ کرنا ہے زید نے کب پٹائی کی تھی کل کی تھی تو یوں ترجمہ کریں زیدن زارب انزید نے پٹائی کی تھی ماضی والا ترجمہ کرو بھئی کیونکہ اس نے پٹائی کس زمانے میں کیا ہے زیدن زاربن اگر آپ وہ عام ترجمہ کریں زیدن زاربن زید پٹائی کرنے والا ہے اس سے تو بظاہر شبہ یہ پڑتا ہے کہ ابھی تک اس نے کی نہیں آگے کرنے والا ہے آگے وہ پٹائی لہٰذا زمانے کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ پٹائی کرنا یہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے حال میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ابھی پٹائی کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے مستقبل میں کرے گا یعنی کالیا کسی وقت پٹائی کرے گا اس کے مطابق ترجمہ کریں زیدن زاربن زید نے اگر کل پٹائی کی تھی کسی کی اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں زیدن زاربن زید زارب ہے کیا مانا زید نے پٹائی کی تھی یہ ترجمہ کریں اور اگر ابھی زید اس وقت کسی کی پٹائی کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں زیدن زاربن تو آپ کیا ترجمہ کریں گے ہاں زید پٹائی کر رہا ہے زیدن زاربن زید پٹائی کر رہا ہے یہ کرنے والا یہ کبھی کہیں بعض جگہیں ہوتی ہیں وہاں یہ ترجمہ اچھا لگتا ہے باقی جگہ یہ بالکل مناسب نہیں بنتا تو آپ نے لحاظ رکھ رہے ہیں زیدن زاربن ماضی والا ہو تو کیا کہیں گے زید نے پٹائی کی تھی اور زید اس وقت پٹائی کر رہا ہے تو زیدن زاربن ترجمہ کریں زید پٹائی کر رہا ہے اور ایک ہے مستقبل کی کل کی بات آپ کرتے ہیں کہ زید کل پٹائی کرے گا میں کہتا ہوں زیدن زاربن غدن زید کل پٹائی کرے گا زید کل پٹائی کرنے والا ہے یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے اچھا نہیں لگتا زید کل پٹائی کرے گا تو اس میں فائل کا ترجمہ اپنے موقع کے مطابق کرنا ہے تو اس میں حال کا بھی احتمال ہوتا ہے ماضی کا بھی اور مستقبل کا بھی زید کو میں نے کہا زید زارب ہے زید نے پٹائی کی ہے زید کیا ہے ہو سکتا ہے گزشتا ہے کل اس نے کسی کی پٹائی کی تھی تب زارب تھا ہو سکتا ہے ابھی کیا کر رہا ہو زرب کر لگا رہا ہو اس لئے وہ زارب ہے یا ہو سکتا ہے کل وہ کسی کی آنے والے دن وہ کسی کی پٹائی کرے گا اس لئے وہ زارب بنے گا تو میں نے اس کو زارب کہہ دیا تو اس زارب میں تینوں احتمال ماضی کا بھی حال کا بھی اور بیچے زید نے کل پٹائی کی تھی تو کل زید زارب تھا یا نہیں میں نے بھی یہ کہا زید زارب ہے زہد ابھی پٹائی کر رہا ہے تو ابھی بھی زہد کون ہے زارب ہے زہد کل کسی کے پٹائی کرے گا اس نے سب کو بتا دی ہے میں کل اس کے پٹائی کروں گا تو مستقبل کے اعتبار سے زہد کیا ہے زارب ہے توجہ ہے تو یہ پٹائی کرنا زارب اس میں فائل ہے اس میں کسی کام کا کرنا ہے اور وہ ماضی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے حال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں فائل میں نے بتایا تھا یہ اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ یہ اس میں فاعل یہ اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے کس معنی میں حال یا استقبال کے معنی میں ماضی کے معنی میں نہ ہو بھئی ماضی کے معنی میں نہ ہو ورنہ پھر یہ عمل نہیں کرے گا حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور دوسری بات دوسری شرط یہ ہے کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو توجہ ہے اس کے عمل کرنے کے لیے کتنی شرطیں دو شرطیں پہلی شرط کیا یہ حال استقبال کے معنی میں ہو اس میں فائل ماضی کے معنی میں نہ ہو دوسری شرط چھے چیزوں میں سے ایک پر اس کا اعتماد ہو اعتماد کا معنی ہے ٹیک لگانا سہارا لینا دیکھیں آپ نے کسی چیز سے سہارا لیا ہوگا تو آپ مضبوط ہیں اور اگر سہارا نہیں مثلا آپ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہیں اب آپ کو کوئی دھکا دے گا آپ پیچھے کو گریں گے نہیں کیونکہ آپ نے دیوار کے ساتھ سہارا لیا ہوا ہے لیکن اگر دیوار کے ساتھ سہارا نہیں تو کوئی دھکا دے گا تو آپ گر سکتے ہیں پیچھے کو تو یہاں پر بھی اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور دوسری شرط یہ کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو یعنی ان کا سہارا لیا ہو ان پر ٹیک لگائی ہو یعنی اس سے پہلے چھے چیزوں میں سے ایک چیز آنی چاہیے یا تو اس سے پہلے آ جائے مبتدہ اس میں فائل سے پہلے کون آئے اور یہ اس کے لیے خبر بنے یا اس سے پہلے آئے موصوف اور یہ اس کے لیے کیا بنے صفر یا اس سے پہلے ذلحال آئے اور یہ کیا بنے اس کے لیے حال بنے یا اس سے پہلے اس میں موصول آئے اور یہ اس کے لئے کیا بنے سلح بنے یا اس سے پہلے حمزہ استفہام آجائے یا اس سے پہلے حرف نفی آجائے چھے چیزیں ہیں بھئی کتنی چیزیں ہیں چھے اس سے پہلے یا تو مبتدہ آئے یا اس سے پہلے موصوف آئے یا اس سے پہلے ذلحال آئے یا اس سے پہلے اس میں موصول آئے یا اس سے پہلے حمزہ استفہام آجائے یا اس سے پہلے حرف نفی پھر دو ہرائیں نمبر ایک اس سے پہلے کیا آجائے مبتدہ نمبر دو اس سے پہلے موصوف آجائے نمبر تین اس سے پہلے ذلحال آجائے نمبر چار اس سے پہلے اس میں موصول آجائے نمبر چھے اس سے پہلے حمزہ استفہام آجائے حمزہ بھی سوال کے لیے عربی میں استعمال کرتے ہیں ازید قائم دیکھو حمزہ شروع میں لائیا کیا زید کھڑا ہے یہ حمزہ کس لیے ہے سوال کے لیے اس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں تو اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو وہ چھے چیزیں نمبر ایک پھر دو ہرائیں مبتدہ پر اس کا اعتماد ہو یعنی اس سے پہلے مبتدہ آجائے یا اس سے پہلے کیا آجائے موصوف آجائے یا اس سے پہلے اس میں موصول آئے یا اس سے پہلے حمزہ استفہام آئے یا اس سے پہلے حرف نفی آجائے یعنی ان چیزوں کا یہ سہارا لے یہ پہلے یہ چیزیں آئیں اور اس کے بعد اس میں فائل آجائے اور وہ حال استقبال کے معنی میں بھی ہو تو پھر وہ عمل کرے گا اور کونسا عمل اپنے فیل جیسا کس جیسا عمل اپنے فیل جیسا یعنی فائل کو رفع دے گا اور چھے چیزوں کو نصب اگر وہ فیل لازم سے بنا ہے اور اگر وہ فیل متعدی سے بنا ہے تو فائل کو رفع دے گا اور سات چیزوں کو نصب دے گا بحث سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر دہرالیں اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے کتنی شرطیں دو شرطیں پہلی شرط کیا یہ حال استقبال کے معنی میں ہو میں نے وضاحت کر دی کہ اس میں فائل میں ایک صفت کسی کی بیان کی جاتی ہے وہ زمانہ ماضی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے حال کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے بھی جیسے میں کہتا ہوں زیدون زارب زید کون ہے زارب ہے زارب کس اعتبار سے ہے ہو سکتا ہے اس نے کل کسی کی پٹائی کی ہو میں آج آپ کو بتاتا ہوں زید زارب ہے کیا میرا کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہے وہ زارب تھا یا نہیں تھا تو میں نے بھی یہی کہا کہ زید زارب ہے یعنی اس نے پٹائی کی تھی اور اگر اس وقت پٹائی کر رہا ہوں تب بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں زہرم 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 پٹائی کر رہا ہے اور اگر اس نے کل کا ارادہ ہے کسی کی پٹائی کرنے کا مستقبل میں کسی وقت تو بھی میں کہہ سکتا ہوں زہرم 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 کیا ہے زہرم ہے یعنی اس کا ارادہ ہے زہرم لگانے کا تو اس میں فائل اپنے فیل جیسے عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کے لئے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں پہلی شرط کیا حال استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط کیا چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو وہ چھے چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک بار بار میں تقرار کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح چیزیں ذہن نشین ہو جائیں بھئی تو بار بار دہرہو بھئی نمبر ایک مبتدہ نمبر دو موصوف نمبر تین ذلحال نمبر چار اس میں موصول نمبر پانچ حمزہ استفام نمبر چھے حرف نفی اس میں فائل سے پہلے ان چھے چیزوں میں سے کوئی چیز آئی اور وہ حال استقبال کے معنی میں ہوا تو پھر وہ اپنے فیل جیسا عمل کرے گا فائل کو رفع دے گا اور فیل لازم سے بنا ہے تو چھے چیزوں کو نصب دے گا اور فیل متعدی سے بنا ہے تو سات چیزوں کو نصب دے گا بات سمجھ میں آگئی اچھا اگر اس کا اعتماد ہو مبتدہ پر کس پر تو معلوم ہو یہ خود کیا بنے گا مبتدہ کیلئے کیا چاہیے خبر تو اس میں فائل کا اگر اعتماد کس پر ہو مبتدہ پر تو معلوم ہو یہ خود کیا بنے گا خبر بنے گا اور اگر اس کا اعتماد ہو موصوف پر تو معلوم ہو یہ خود کیا بنے گا صفت بنے گا اور اگر اس کا اعتماد ہو ذلحال پر معلوم ہو یہ خود کیا بنے گا حال بنے گا اگر اس کا اعتماد ہو اس میں موصول پر تو پھر خود یہ کیا بنے گا صلح بنے گا بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح حمزہ استفہام کے بعد آئے گا یا حرف نفی کے بعد آئے گا تو اس صورت میں بھی یہ مبتدہ بنے گا کیا بنے گا اگر حمزہ استفہام کے بعد آئے یا حرف نفی کے بعد آئے دیکھئے بھئی آگے دیکھئے کتاب پر چہارم اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال چوتھا جو ہے وہ اس میں فائل جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو عمل فعل معروف کنت وہ فعل معروف ولا عمل کرتا ہے اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال ہو وہ عمل کرتا ہے کس کا فعل ہے یعنی اپنے فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے یاد رکھو یہ جو اس میں فائل ہے اس میں فائل یہ فعل معروف سے بنتا ہے زاربون کسے بنا زارابہ سے تو لہذا یہ زارابہ جیسا عمل کرے گا اور مضروب اس میں مفعول جو ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے توجہ ہے اس میں فائل کیسے زارابہ یعنی فعل معروف سے اور مضروب ان کے سے زوریبہ سے یعنی فعل مجہول تو وہ فعل مجہول جیسا عمل کرے گا تو کہتے ہیں پھر سنیں جہارم اس میں فائل بمانہ حال یا استقبال چوتھی قسم اسمہ عاملہ کی وہ اس میں فائل ہے بمانہ حال یا استقبال جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو عمل فعل معروف کنت یہ فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے بشرت آن کے اعتماد کردہ باشد بائی شرط کے اس نے اعتماد کیا ہو بر لفظے کے پیش ازو باشد اس لفظ پر بر لفظے کے اس لفظ پر کے پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہو بشرتے کے اس نے کیا کی ہو اعتماد کیا ہو یعنی سہارا لیا ہو اس لفظ کا پیش ازو باشد جو اس سے پہلے آ جائے یعنی اس سے پہلے مبتدہ وغیرہ چھے چیزوں میں سے ایک چیز آنی چاہیے تو کہتے ہیں عامل فعل معروف علا کرتا ہے بشرت آن کے اعتماد کردہ باشد بر لفظے کے پیش ازو باشد بشرتے کے اس نے اعتماد کیا ہوا ہو اس لفظ پر جو کہ اس سے پہلے ہو وآن لفظ یا مبتدہ باشد اور وہ لفظ یا تو مبتدہ ہوگا در لازم کس میں فعلے لازم میں چون زید قائم ابوہو یہ قائم کس سے بنا قامہ سے اور قامہ فعلے لازم ہے یا متعدی فعلے لازم تو یہ فعلے لازم کی مثال ہے ودر متعدی اور فعلے متعدی میں جیسے زید زارب ابوہو عمران زارب کس سے بنا زاربہ سے اور زاربہ کونسا فعل ہے فعلے متعدی تو یہ فعلے متعدی کی مثال دے دی تو زیدن قائم ابوہو زیدن ہے مبتدہ اور قائم ابوہو ہے اس کی خبر اور دوسرا جملہ زیدن زاربن ابوہو عمران اس میں زیدن ہے مبتدہ اور زاربن ابوہو عمران یہ ہے اس کی خبر ہے تو دیکھو یہ اس میں فاعل یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہے یہ پہلی شرط اور دوسرا انہوں نے اعتماد کیا ہے مبتدہ پر کس پر توجہ ہے زیدن قائم ابوہو یہ قائم عمل کر رہا ہے اور کس پر اعتماد عبارت پر نظر ہے قائم عمل کر رہا ہے اور کس پر اعتماد زیدن اور زیدن کیا ہے مبتدہ ہے اسی طرح زیدن زاربن ابوہو عمران یہ زاربن عمل کر رہا ہے اس کا اعتماد زیدن پر ہے اور زیدن کیا بن رہا ہے مبتدہ تو یہ دونوں دو مثالیں دے دیں مبتدہ کی اس لیے کیونکہ ایک اس میں فاعل وہ ہے جو فعل لازم سے بنا ہے یعنی قائمون اور دوسرا وہ اس میں فاعل ہے جو فعل متعدی سے بنا ہے یعنی زاربون بھئی ترکیب دیکھو بھئی دیکھو ترکیب سنو زیدن مرفو لفظان مبتدہ مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل زیدن کیوں مرفو مبتدہ ہے مبتدہ پر ہمیشہ کیا پڑنا ہے رفع قائمون کیوں مرفو کیونکہ یہ اس کی خبر ہے اس نے اعتماد کس پر کیا مبتدہ پر جب مبتدہ پر اعتماد ہے معلوم ہے یہ خود کیا بن رہا ہے خبر تو یہ قائمون مرفو اس لیے ایک خبر ہے تو یہ مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل اور آگے ابوہ ابو اے راب بولو ابو آپ نے وہ سولہ قسم اس میں یاد ہیں اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم اسمائے ستہ میں سے ہو اور مکبر ہو تصغیر نہ ہو موحد یعنی مفرد ہو تصنیہ جمع نہ ہو اور مضاف ہو کس کی طرف علاوہ یع متقلم یع متقلم کی طرف مضاف نہ ہو تو ابو ہو یہ حاز امیر کی طرف مضاف ہے اور حاز امیر یع متقلم کے علاوہ ہے یع کی طرف مضاف ہوتا تو ابی پڑھتے ہم ابی یع غلامی جیسے کتابی اسی طرح کیا پڑھتے ابی تو یہ اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیری یع المتقلم ان کا رفع آپ نے پڑھا تھا کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ جر یع کے ساتھ ابوہ اس وقت میں کیا پڑھ رہا ہوں ابوہ واؤ پڑھ رہا ہوں معلوم ہے یہ مرفوع ہے یہ کیا ہے تو ابو مرفوع لفظان مضاف اور حاز امیر مجرور کیونکہ مضافلے اور مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو حاز امیر مجرور محلن مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل بنا قائمون کے لئے قائمون سیغہ اس میں فائل آیا اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے جیسے فعل معروف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے تو یہ ابوہ یہ مرفوع ہے یہ کیا بن رہا ہے قائمون کے لئے فائل بن رہا ہے قاما زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا قاما نے تو جیسے قاما اپنے فائل کو رفع دیتا ہے قائمون بھی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے تو ابوہ مضا مضافلے مل کر یہ فائل ہوا قائم ان کے لئے تو دیکھو تین لفظہ ہے زیدن پر بھی رفع قائم ان پر بھی رفع ابوہ اس پر بھی رفع لیکن میں نے پوچھا زیدن کیوں مرفو آپ نے کہا مبتدہ ہے دیکھو وجہ اور قائم ان میں نے پوچھا کیوں مرفو آپ نے کیا کہا خبر ہے دیکھو اس کی اور وجہ رفع کی ابوہ بھی مرفو میں نے پوچھا یہ کیوں مرفو آپ نے کیا کہا یہ فائل ہے تو رفع نصب جر ہر ایک کے لیے کوئی وجہ چاہیے تو یہ ابوہ فائل ہے قائمون کے لیے اب سنو ترکیب قائمون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ شب جملہ ہو کر خبر یہ صفت کے جو سیغیں ہیں یہ شب جملہ بنتے ہیں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے زیدون قامہ ترکیب کرو زیدون قامہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیعلی ہے یاد رکھو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا بنتا ہے اور یہ جو صفت کے سیغے ہیں یہ شب جملہ بنتے ہیں یعنی جملہ تو نہیں جملے جیسے ہیں تو جملہ نہیں قائم ان سیغے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی یہ ابوہو کو کس نے رفع دیا توجہ نظر رکھو عبارت دے یہ ابوہو کو کس نے رفع دیا قائم ان نے کیوں رفع کیوں دیا یہ اس کے لئے فائل ہے اور قائم ان خود کیا ہے اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کس جیسا عمل کرتا ہے اپنے فیل جیسا لیکن کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں تو وہ دونوں شرطیں یہاں پوری ہیں قائم ان حال یا استقبال کے معنی میں ہے ماضی کے معنی میں نہیں ہے اور نیس قائم ان نے مبتدہ پر اعتماد کیا ہوا ہے اس لئے اس نے ابوہو کو رفع دیا اور ابوہو ابو مضاف ہے اور حاضر امیر مضافون اور مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو کوئی آپ کو یہ نہ کہے ابوہو اس پر تو میں پیش پڑھ رہا ہوں رفع پڑھ رہا ہوں آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ ویسے حرکت ہے یہ تو مبنی ہے مبنی پر تو اعراب آتا ہی نہیں ہے چونکہ ماہ قبل میں وہ تھی اس لئے ہم نے اس پر پیش پڑھ دی چلیے بس کریں حاصل کلام آج آپ نے پڑھا کہ اسماء عاملہ وہ گیارہ قسم کے ہیں ان میں سے چار ہم نے پڑھ لیے پہلی قسم جو ہے اسماء شرط ہیں اور وہ شرط کے لئے آتے ہیں اور وہ نو ہیں بھئی نو اور وہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں اپنی شرط میں بھی جزم دیتے ہیں اور جزا کے اندر بھی جزم دیتے ہیں اور دوسرا اسماء افعال ہیں اور اسماء افعال کبھی ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور کبھی عمر کے معنی میں اگر ماضی کے معنی میں ہوں تو یہ اپنے فائل کو رفع دیں گے اور اگر یہ عمر کے معنی میں ہوں تو یہ اپنے بعد مفعول کو نصب دیں گے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اندر تذکیر و تانیس کا فرق نہیں صورت ان کی بدلتی نہیں ہے مذکر اور مونس کے لیے نیز مفرد تصنیہ اور جمع کے لیے بھی ان کی صورتیں نہیں بدلتی ہیں یہ صورت ان کی اسی طرح برقرار رہتی ہے مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی مفرد کے لیے بھی تصنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی تو ان میں فیل کی طرح کوئی گردان نہیں ہوتی پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو معمول ہے وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا فیل کا معمول تو فیل پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا اور یہ ہیں تو اسم لیکن عمل فیل والا کرتے ہیں اس لیے ان کو اسم فیل کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسم فائل کے بارے میں پڑھا کہ اسم فائل بھی اپنے فیل جیسے عمل کرتا ہے اپنے فیل معروف جیسے عمل کرتا ہے کیونکہ اس میں فائل فعل معروف سے بنتا ہے اور لیکن اس کے اندر دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور دوسری شرط یہ کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو وہ چھے چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک مبتدہ ہو یا موصوف ہو یا ذلحال ہو یا اس میں موصول ہو یا حمزہ استفہام ہو یا حرفیں نفی ہو تو پھر یہ عمل کریں گے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام